سواگت دوستو میرے چینل پر ہم الیکٹرونکس میں تو چلیے آج میں جو ٹاپک شروع کرنے والا ہوں وہ ہے سبجیکٹ بیسیک الیکٹریکل انجیننگ کا تو بیسیک الیکٹریکل انجیننگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ فرس سمیسٹر بی ٹیک کے سٹوڈنٹ اس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں بیسیک الیکٹریکل انجیننگ کا جو سبجیکٹ ہے بیسیکلی ہر یونیورسٹی یہاں پر بی ٹیک کروائی جاتی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی اس کے ریلیٹر جرور سبجیکٹ رہتا ہے الیکٹریکل انجیننگ کا اور میں بات کرنے والا ہوں آئی کے جی پی ٹی او پنجاب تیکنیکل یونیورسٹی کا جو فرس سمیسٹر چاہا وہ اس میں فیجکس گروپ کا یہ سبجیکٹ ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ کئی کالجیس میں ہاف اف دی سٹوڈنٹ کمیسٹری گروپ پڑھتے ہیں اور ہاف آف دی سٹوڈنٹ فیجکس گروپ پڑھتے ہیں تو جو فجکس گروپ ہے اس میں یہ سبجیکٹ آگا بیسیک الیکٹریکل انجینرگ سو اس میں کیا ہوں کہ ہم بیسیک الیکٹریکل انجینرگ کے بارے میں سٹڈی کریں گے کیا کا پی Williamれた رہیں گے اس کے بارے ہوں اس کے چار مڈیوم سبجیکٹ ہے جس میں سب سے پہلا مڈیوم ہے ڈی سی سرکٹ کا دوسرا مڈیول ہے اس میں آتا ہے ایسی سرکٹس پھر اس کے بعد جو تھرڈ مڈیول ہے بڑا امپورٹن رہتا ہے وہ آئے گا ہمارا الیکٹریکل مشینز پھر اس کے بعد ہمارے پاس لاشٹ اور کافی انٹرسٹنگ وہ اس میں ٹاپک ہم کریں گے الیکٹریکل انسٹالیشنز سو اس طرح سے بیسیکلی یہ سارے مڈیولز کور ہوگئے چار مڈیول کا جو میں جو یونیورسٹی آئی کے جی پی ٹیو اس کو کور کر رہا ہوں اس کے ریلیٹڈ یہ سارے ایک میڈیول ہے کسی اور یونیورسٹی کے ٹیوٹریں اگر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیول کو تو وہ بھی جو ان کے سلیوز میں میڈیول کے جو ٹاپک ہیں وہ بھی اس میں کور کر سکتے ہیں تو چلو سب سے بہلے پہلا میڈیول اسٹارٹ کریں گے پہلا میڈیول ہمارے پاس ہے دی سی سرکٹ کا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلا ٹاپک جو اس میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے پہلا ٹاپک ہے ہمارا سرکٹس ایلیمنٹس اب یہ سرکٹس ایلیمنٹس کیا ہے بیسکلی اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں الیکٹریکل الیکٹریکل سرکٹ کہہ لیجئے جہاں الیکٹری سیٹی میں کہہ لیجئے جہاں وائرنگ میں کہہ لیجئے کئی طرح کے کمپوننٹ ہم اسعمال کریں گے اور یہ کمپوننٹ جو ایلیمنٹ ہی جو چار کےٹیگری رہے گی سب سے پہلے کیٹیگری رہے گی ایکٹیو میرے اور پیسیو ایلیمنٹس سو ایلیمنٹس یہ اکٹیو اور پیسیو ایلیمنٹس کیا چیز ہے سب سے افیلے اگر ایکٹیو ایلیمنٹس کی بات کریں ایکٹیو ایلیمنٹس وہ ایلیمنٹس ہیں جو کی سپلائی کریں گے شورٹ فارم میں بتاؤں گا سپلائی کریں گے انرجی تو دی سرکٹ یا نیٹورک کہہ لی جی تو جس طرح سے وہ سرکٹ کو جی جا کوئی بھی سورس کہہ لی جی اگر وہ پروائیڈ کریں تو وہ ہوں گے ایکٹیو ایلیمنٹ اگر اس میں اگزیمپل کی بات کریں کون کون سے رہیں گے بیٹریز اور جنریٹرز سو بیٹریز اور جنریٹرز میں آئے گا سو جتنی طرح کی بیٹری جنریٹرز ہیں وہ سارے ایکٹیو ایلیمنٹس ہوں گے اور دوسرے کمپننٹ کی اگر بات کر رہے ہیں تو پیسیو کلو ایلیمنٹس جو رہیں گے وہ کون سے ہوں گے پیسیو ایلیمنٹ کریں گے رسیم انرجی یعنی کہ انرجی کو کنزیوم کر لیجی کہہ لیجی یہاں انرجی کو رسیو کریں گے وہ سارے پیسیو ایلیمنٹ ہوں گے اس میں سب سے پہلی اگر اگزیمپل کی بات کریں تو وہ ہماری ہوگی ریزیسٹرز انڈکٹرز اور کپیسیٹرز سو اس طرح سے یہ ایکٹیو اور پیسیو ایلیمنٹ ہوں گے ایکٹیو ایلیمنٹ وہ جو سپلائی کریں گے نجی تو دی سرکیٹ اور اس میں اگزیمپل ہوگی بیٹریز اور جنریٹر پیسیو ایلیمنٹ وہ جو رسیو کریں گے نجی اس میں اگزیمپل ہوگی ریزیسٹر، انڈکٹر اور کپیسٹر تو دوسری کٹیگری اس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ رہے گی یونی لیٹرل اور بائی لیٹرل ایلیمنٹ سو جو دوسری کٹیگری اس میں آئے گی یونی لیٹرل پہلے یونی لیٹرل ڈسکس کر لیتے ہیں کیا چیزیں یونی لیٹرل وہ ایلیمنٹ ہے جو کنڈکٹ کریں گے کنڈکٹ 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 ڈائریکشن یعنی کہ ایک ہی ڈائریکشن میں جو کنڈکٹ کریں گے اور اس میں اگر اگزیمپل کی بات کریں تو سیمی کنڈکٹر ڈائرز پھر اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا ویکیم ٹیوبز پہلے چلتی تھی آج کل سیمی کنڈکٹر ڈائرز ہی جاتا ہے استعمال ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ اور بھی کوئی ایلیمنٹس ہیں اور سیمی کنڈکٹر ڈائرز اور ویکیم ٹیوبز کی ہم اگزیمپل لیں گے تو وہ یونی لیٹرل ہوگے کیونکہ وہ کنڈکٹ کرتے ہیں only in the one direction اس کے بعد آتا ہے بائی لیٹرل کون سے رہنگے so بائی لیٹرل ایلیمنٹس وہ رہیں گے جو کنڈکٹ کریں گے دونوں direction میں کنڈکٹ یعنی کی اگر لیٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ کی بارک ہے تو دونوں direction میں کنڈکٹ ان پوٹ direction اور اس میں اگر ہم بات کریں اس کی اگزیمپل کی تو سب سے آسان اگزیمپل ہے اس کی ریزیسٹر so ریزیسٹر بائی لیٹرل ایلیمنٹس رہنگے جو کی دونوں direction میں جو ہے کنڈکٹ کریں گے اس کے بعد اگلی ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں جو آئے گا ہمارے پاس linear اور nonlinear سب سے پہلے لینیر کی بات کرتے ہیں linear element وہ جس کی وی آئی کریکٹر 6 یعنی کی گراف کی اگر بات کریں گے مال لیجے چاہیے صرف وی لے لیجے صرف آئے لے لیجے اس طرح سے linear اگر آئے تو وہ linear elements ہوں گے اس میں اگزیمپل رہے گی ریزیسٹر کی دوسری اگر بات کریں nonlinear again اس case میں جو grab آئے گا وہ nonlinear ہو گیا اس طرح سے ہو سکتا ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے کوئی بھی مطلب جو relation ہے وہ linear نہیں رہے گا nonlinear میں کونسے اگزیمپلز آتے ہیں ڈائیٹس کی کیونکہ ڈائیٹس کے case میں شروع میں current جو ہے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا آتا ہے پھر ایک دم سے barrier break down ہوتا ہے تو ایک دم سے shoot up کرتا ہے تو nonlinear اس میں جو graph ملتا ہے پھر ڈائیٹس آتے ہیں transistor اس طرح سے ہمارے پاس آتے ہیں سو یہ تیزری category ہے اور fourth category جو ہے اس کے بارے میں discuss کرتے ہیں وہ رہے گی ہمارے پاس lumped and distributed elements سب سے پہلے lumped elements کون سے ہیں اس کے بارے میں discuss کرتے ہیں lumped elements in which action take place action takes place جس میں اس کے سائز بھی چھوٹے رہتے ہیں اور example کے طور پر resistors inductors capacitors پھر آتے ہیں distributed اب distributed elements کون سے رہیں گے جو کی گن کا action ایک دم سے نہیں ہوگا action for a given cause is not occurring simultaneously ایک دم سے نہیں جائے گا so distribution example کی بات کریں تو جس میں transmission line میں distributed resistance inductors inductors and capacitance transition line کی بات کریں گے تو یہ example رہے گی so اس طرح سے یہ چار elements جو ہم نے discuss کے چار category circle elements جس میں بات کریں گے ایکٹیو passive elements unilateral and bilateral elements linear and nonlinear elements lumped and distributed elements تو یہ تھا چھوٹا topic آج discuss کیا DC circuit elements کیے اگلی لیچر میں ہم resistor کے بارے میں discuss کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیو تو like and share کریں thank you very much موسیقی